موسیقی جمی بس بھی کرو یار کتنی پچرز لینی ہے بش پپا ایک منہ یہ شٹریکش پیج رہوں شربٹار ہوں نا دوشتوں کو کہ میں گاڑی واش کرانے آیا وہ بڑا کوئی کمال کر رہے ہو یار بتا کے اچھے پپا آپ چھوڑیں نا آپ کو نہیں پٹا اچھا اچھا کرو یار تم کرو جو دل ہے تمہارا کرو یہ چیک کرو یار ادھر میری گاڑی واش ہو رہی ہے ساتھ جمی کی گاڑی واش ہو رہی ہے بھائی جن کتنا کام رہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یار کار دو کار دو اس کی تو میرے خیال سے بھی ڈگی میں شاید اس نے ہوا مارنی ہے ابھی تو شیئر ٹائر دو رہا ہے ہاں دیکھو نا یار ڈگی میں اس نے ہوا پہلے ماری تو ہے تھوڑی سی ڈگی صاف ہو گی ہے ایک جمی نے یار آج پلیٹ لگوائی ہے یہ گاڑی گی بیک سائیڈ پہ کسٹمائز پلیٹ لگوائی ہے اس نے اپنا نیم لکھوایا اس کی اوپر پاپا ایک میٹیٹر جی کھڑے ہوں آپ کی ایک فوٹو لیٹا ہوں اچھی شی اچھا لے لو یار جمی جی جی پاپا ٹھینٹ ہے یہ دونوں گاڑیاں آئے نا پھر اچھی لگے گی اسٹرہ لے لو لے لو بش پاپا لے رہوں لے رہوں بس ٹھیک ہے یار کافی ہے دکھاؤ یہ دیکھیں پاپا کیشی فوٹو آئی ہے ٹھیک ہے یار کتنی اچھی تو آگی ہے بش پاپا چیک کریں نا یہ فلٹر کا کمال ہے اچھا اچھا یہ چیک کرو یار یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کی ہے آدھا سا پیٹرل پم بنا کے بیچ میں چھوڑی دیا ہے ہو سکتا ہے پیسے ختم ہو گئے ہوں کام کرتے ہوئے پہلے کام ہی اتنا شروع کراتے ہیں کہ پتہ ہوتا اگر اتنے پیسے ہیں تو ایک پیٹرل پم بن جائے گا اس پیٹرل پم کا کیا فائدہ آدھا سا بنا کے چھوڑ دیا ہے میں ادھر چھوڑا ہوتا ہوں نا یار اب ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا بس گاڑی صاف ہو جائے تو پھر بس نکلتے ہیں جمیدر آجو یار چھوڑ میں جی جی پاپا میں آ رہا ہوں بس جب آپ فوٹوز لے رہا تھا گاڑی کے شاٹ اچھا 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 ادھر آجو کھڑے ہو جائے بس گاڑی واش ہو جائے پھر چلتے ہیں چلیں پاپا ٹھیک ہو گیا اچھے پاپا آپ بتا رہتے ہیں پھر آج کیا کرنا ہے جانے منڈی ہاں نا یار نکلتے ہیں بس اچھا آپ ایک کام کرنا ہے بس گاڑی واش کرا کے نا تو آکیب سے کانٹیکٹ کر لو تو اس کو پھر آپ پک کر لو میں ڈاکٹر صاحب کو لے جاؤں گا جی پاپا ٹھیک ہے چلیں میں ابھی آکیب سے پوچھ بھی لیٹا ہوں پھر میں انہیں پک کر کے شیڈا گاڑ چلا جاؤں گا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میرے خال سے آگیا گاڑی شاید صاف ہو گی ہے ہاں جی بای جن گاڑی صاف ہو گی ہے اچھا جیمی جاؤ یار آپ ذرہ در لگا دو جی باپا میں لگا دیٹا ہوں اوکے بای جن میں بھی لگا رہا ہوں ڈومنٹ چلو یار میری گاڑی تو ایسے شاف ہو گی ہے اب میرے خال سے یار اس نے خوش کپڑا مارنا ہے شاید چیک کرو یار بلیک کلر میں کتنی چمک رہی ہے یار آپ لوگ اتنا کہہ رہے تھے کہ شرف اچھی گاڑی نہیں ہے شرف کو چینج کرو یار اتنی پیاری گاڑی ہے دیکھو مجھے تو بڑی پشاند آئی ہے وہ دیکھو یار پاپا نے سپیشل مجھے گفت کی ہے پھر یار گفت کے ساتھ ایسے ٹونی کرتے نا اچھی گاڑی ہے یار ابھی نا آپ نے اسیل میں ایسے یار چلا کے دیکھی نہیں ہے نہیں تو اتنا مجھے آرہا ہے نا مجھے ڈرائیف کرتے ہوئے شاید باتیں بہت مجھے کی ہے یہ دیکھو باتوں باتوں میں یار میں گاڑی مارنے لگا تھا نئی گاڑی ہے میری یہ گر لگ جاتی تو یار کیا حال ہونا تھا چلو بس ٹھیک ہے یار سٹار ٹھیک ہے چلو بس ٹھیک ہے یار وہ شاف کر دے ویشے بھی بھائی جان آجو یار شاف کر لو جی بھائی اچھا گانے لگانے ہیں بھائی چھوڑو یار گانے کیا کرو گے ڈر ابھی نہیں یار میرے پاس یو ایس بی نہیں پڑی بھی چلو ٹھیک ہے یار ایسی شاف کر لو نیکس ٹائم میں لے ہوں گا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہو گئے یار یہ بھائی کہ گانے شانے اگر پڑے ہیں تو آپ وہ جرا لگا دو میں شاید کام بھی کرتا رہتا ہوں شاید گانے بھی شنٹا رہوں گا چیک کرو یار کیا لگ رہی ہے ویشے میری گاڑی میرے خاصے یار پاپا کی گاڑی بھی شاید شاف ہو گئی ہے پاپا کتنی دیر ہے آپ کی گاڑی میں بس جیمی یہ بھی یار اس نے صاف کر دی ہے تو یہ بھی ادھر لگا دو اچھے چلے پاپا میں لگا دیتا ہوں چلو یار پاپا کی گاڑی بھی نہ اٹھری لگا دیتا ہوں اپنی گاڑی کے شاٹ اچھے مینا یار گاڑیاں بہت گنڈی ہوگی تھی کیونکہ رات کو یہ بارش اس ویشے نہ پھر کافی گنڈی ہوگی تھی گاڑی اس ویشے پاپا نے کہا چلو پھر ابھی شبہ شبہ کے ٹائم میں پہلے گاڑی واش کرا لیتے ہیں جا کے چلو شاہر پہ کر کے پارک کر دیتا ہوں یہ نہ نہ کوئی اور گاڑی بھی آج ہے پھر وہ خوش کرنے کے لئے ادھر ہی پارک کریں گے چلو بچ ٹھیک ہے ادھر ہی کھڑی دے چلو بچ ادھر ہی کھڑی دے وہ بھائی آجیں گے آپ شاف کر لیں گے چلیں بھائی جن شاف کر دیں آپ بے شک ہاں ہاں سٹارٹ ہے میں نے خود سٹارٹ کی ہوئی ہے چلو یہ گاڑی شاف کر لیں گے میرے خیال چھے گرل پہ نہ شاہد پانی ہے شاف کر رہے ہیں گرل کو شاف کر رہے ہیں میں اپنی گاڑی دے چیک کر رہوں گیرے تک پونچی ہے ہاں جی بھائی جن کتنا ہو گیا ہے اچھا ہو گیا ہے چلیں پھر دروازیں تو بان کر دوں نا تھا ڈگی بھی بان کر دوں اچھا پیسے نا پاپا سی لے لیں آپ ٹھیک ہے وہ جو کھڑے ہیں شامنے ہاں ہاں میں پاپا ہے پاپا ہے ٹھیک ہے چلو یار پاپا نے کہا کہ میں گاڑی واش کر رہا ہوں تو چلو پھر یار انہی سے یہ بندہ پیسے لے لے گا چلو یار گاڑی ویسے نو ڈاؤٹ یار کتنی پیاری ہوگی ہے ویسے ایک بات ہے گاڑی جتنی شاف ہونا اٹھنی اچھی لگتی ہے کیوں اچھا آپ لوگ یہ چیز بتاؤ جتنی اچھی گاڑی شاف ہونا اٹھنی پیاری گاڑی آپ کو لگتی ہے اور سپیشلی یار گاڑی اگر بہت دی شاف ہو جائے اور گاڑی کے ٹائر گنڈے ہونا تو بہت گنڈی لوک آتی ہے چلیں بھائی جن آپ جائیں پھر پاپا سے پیسے لے لیں بے شک اس کو دیکھو یار پتہ نہیں اس کی کام کہاں ٹک پہنچا ہے بھائی جن ہوگی ہے اچھا چلیں پھر جائیں آپ بھی پاپا سے پیسے لے لیں جا کے چیک کرو یار مجھے لگ رہا ہے اس نے شریک کپڑا نہیں مارا تھوڑ تھوڑی مٹی رہ گئی ہے اس پہ چلو خیر چھوڑو یار آپ کیا اس کو بولوں ٹھیک ہے بھائی جن جاؤ یار آپ ان سے پیسے لے لوں جا کے چلو گاڑی بان کروں نے یار یہ میجرہ چلو بش گاڑی میں نے بان کر دی ہے پاپا آگئے ہیں ہاں جمی ریڈی ہوگی ہے جی جی پاپا ریڈی ہوگی ہے بش آپ پیسے دے دینا ہاں ہاں پیسے میں نے دے دیا اسے اچھے پاپا مجھے بھی مانگ رہا تھا اچھے پاپا مجھے بھی مانگ رہا تھا کیونکہ آج ہمارا موٹ تو یہ ہی ہے کہ آج ہم جرہا منڈی جائیں جانور لے کے آئے کیونکہ اب تو دیکھو اتنے تھوڑے دن رہ گئے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے اگر پہلے بندہ جانور لے کے آئے نا تو پھر یار اس سے بندہ حدمت کر سکتا ہے اس کی اور بھی بڑا مجھے آتا ہے جانور کے ساتھ رہ کے ایسے وہ دیکھو یار پاپا نے دیکھو کیا گھاری بنائی ہوئی ہے اب میری نئی گھاری نے اس لی میں اس کو اتنا بغا نہیں رہا چلو خیر پاپا جیسے بھی چلا رہے ہیں چلانے تو وہ دیکھو پاپا کیا کر رہے ہیں یار یہ ویسے دیکھتا ہے پاپا یار مجھے بتا رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ پرو ڈرائیور ہوں میں چلو پاپا کو کٹ مار کر نکل جاتا ہوں شاید سے اب جاتا ہوں یار آکی بھائی کے پاس کیونکہ آکی بھائی کو میں نے میسیج کو کر دیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر چوک میں آجاؤ تو میں ادھر ہی آپ کا ویٹ کر لیتا ہوں پاس آکی بھائی کو لے لیتا ہوں پھر پاپا نے ویسے بھی نہ اوڈر سے ڈاکٹر انکل کو پک کرنا ہے اوہ یہ دیکھو یار کتنی غلط جگہ سے آ رہا تھا ایک تو یار ایسی ٹریفک انہیڈر بندے کو ڈاری لگا رہتا ہے کہیں لگ نہ جائیے دیکھو یہاں کیسے میں نے گاڑی بچائی ہے یہ تو شکر ہے یار آپ میں پرو ڈرائیور ہوگی ہوں اس لیے اب میں کہیں کہ اسے گاڑی بچائی لیتا ہوں آکی بھائی میں نے اگلے چوک میں آئیں گے چلو پھر اگلے چوک میں جاتا ہوں کیونکہ آکی بھائی کا گھر اس شایڈ پہ بیک پہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا نکل جائے گی شایڈ سے کہ لو ہیڈر سے نکال لیتے ہیں یار ایسی بھی ایسیوووی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اس کے کام ہیں وہ دیکھو اچھا ہوئے اچھا ہوئے بہت اچھا ہوئے بہت اچھا ہوئے ایسی ہی ہونا چاہی تھا مجھے ڈوج کار رہا تھا نا ہاں میں سمجھا میں نے ایڈر موڑنا ہے تو میں اس کو اوپر سے کٹ مار کے جاتا ہوں بہت اچھا ہوئے یار اس کے ساتھ ویسے میرے ساتھ سے یار آکی بھائی اس چوک میں آ جائیں گے چلو پھر گاڑی کو نیندر شاید بھی پارک کرتا ہوں اور ویٹ کرتی ہیں یار ایڈر پھر آکی بھائی آ جائے نا تو پھر بچ نکلتی ہیں ہاں ریچڈ آکی بھائی کڈر ہیں یہ کیا یار آکی بھائی کہہ رہے ہیں ریچ تو میں ایڈر کھڑا کے ویٹ کر رہا ہوں اوہو آکی بھائی وہ کھڑے ہیں یار اوہو ایڈر آگئے ہیں لگتا ہے پھر گاڑی کو یار اوپر سے نا یو ٹین لے کی آؤں وہ تو آکی بھائی اب مشکل یہ یار روڈ کروس کر سکیں ایڈر شے چلو یار گاڑی کو میں ایڈر ہی مور کے لے جاتا ہوں کیونکہ ویسے بھی میں نے واپس تو ایڈر شی جانا ہے نا ایڈر شی پھر آکی بھائی کو بٹھا لیتے ہیں کیونکہ ایڈر تو اب آکی بھائی اتنی جہاں مت کریں گے نی کہ چھوڑی سی روڈ کروس کر کے ایڈر آج ہیں چلو خیر کوئی نہیں یار میں ان کو ایڈر شی لے لیتا ہوں بس ایک نا یار اس گھری میں بھی میں نے کام کرانا ہے اس کے نا میں نے الاریمز چینج کرانے ہیں اور چھوٹی موٹی موڈیفکیشنز ہیں وہ تو پھر پٹا ہے نا یار آپ کو وہ تو جیمی کا شوک ہے وہ تو پھر یار جیمی شاہ شاہ گھری موڈیفکیشن کراتا رہتا ہے آئے کیا یاد آگی یار موڈیفکیشن سے نا میری شوک کی مجھے بہت یاد آتی ہے چلو خیر یار جو چیز چلی گیا وہ میرا پاس تھا اور شرف جو ہے یہ میری فیوچر ہے آکی بھائی یہ شام نہیں کھڑے ہوئے ہیں آکی بھائی آجائیں بیٹھ بھی جائیں اب میرے خیل سے آکی بھائی نے دیکھا نہیں ہے مجھے چلو آگئی ہیں اسلام علیکم جیمی وعلیکم اسلام آکی بھائی کیا آلے ٹھیک ہیں ہاں جیمی میں تو ٹھیک یار تم سنو میں بھی آکی بھائی ٹھیک آپ ایڈر ویٹھ کر رہے تھے میں شمجھا شاہد آپ ایڈر روڈ کروش کر کے آئیں گے اوہ یار جیمی میں سمجھ گیا تھا میں نے کہا تم نے گاڑی موڑ کے ویسے بھی ادھر آنا ہے تو چلو تمہارا انتظار ادھر ہی کر لیتا ہوں اوہ اچھا اچھا آکی بھائی اصل میرا یار مجھے تمہاری اس گاڑی کی عادت بھی نہیں ہے تو میں دیکھ رہا تھا جیمی کے سوک کدھر گئی ہے آکی بھائی کیا یار کرا دیا ہے ویسے آپ نے ہے اچھا اچھا چلو جیمی چھوڑو یار خیر ہے جو چیز چلی گی اب اس کے بیچے کیا رونا ہاں جی آکی بھائی ویسے یہ بات تو ہے آہاں پھر اور بتاؤ پاپا کدھر ہے آکی بھائی وہ بھی ہم گئے تھے نا جب آپ گاڑیاں واش کرانے آہ اچھا اچھا تو باپا تو چلے گی ہیں میرے شاہ سے ڈاکٹر انکل کو پک کرنے تو میں بچ آپ کو پک کرنے ہی در آیا تھا آہ اچھا اچھا یعنی پھر بابا آج شوروم پہ نہیں گئے نہیں آکی بھائی آج شوروم پہ نہیں گئے آچھا اچھا اور سنو پھر کیا کہتے ہیں آج منڈی جانے جی جی آکی بھائی ابھی تک تو پلین ہے بچ آگے دیکھیں پھر آہ چالو صحیح ہو گیا مجھے بتاتا ہے یار میں تمہیں کسٹمائز اس سے اچھی کروا کے دیتا آہ نئی نئی آکی بھائی یہ ٹھیک ہے ویسے بھی نہ میرے ایک دوست ہے ایڈر اے ڈیپارٹمنٹ میں تو اس نے نہ پھر یہ مجھے پلیٹ لگوا دیا آہ اچھا اچھا ہاں جمی تو میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی روکے گا بھی نہیں آہ جی آکی بھائی کوئی مشلہ نہیں اسی ویسے تو میں نے کسٹمائز پلیٹ لگوا لیا ہاں ہاں جمی تمہارے تو مزے ہیں یار اور بتاؤ وان ٹو فائف صحیح چال رہا ہے جی جی آکی بھائی شکر ہے وان ٹو فائف تو بالکل اے وان جا رہا ہے آچھا آچھا آکی بھائی جب سے آپ نے اس پر موڈیفکیشن کرائی ہیں میں کہتا ہوں اب تو اوز جبر ڈسٹ چیز ہوگی ہے آہ آچھا آچھا جمی صحیح ہے صحیح ہے یار بس یار جمی میرا بھی موڈ بار رہا ہے یار کوئی بائک لینا ہے آچھا آکی بھائی کون شاہ یار جمی کوئی دیکھتی ہیں سیونٹی تو نہیں کوئی اور ہی لیں گے شاید وان ٹو فائف ہی آچھا آکی بھائی یہ دیکھیں آکی بھائی ٹھوش ہے بمپر مار گیا ہے وہ پیچھے سے آہ نہیں نہیں جمی یار اس کی ٹینشن نہ لیں یار ہلکا سا بھی سکریچ نہیں آئے ہوگا میرے سے شر لگا لے تو آچھا آکی بھائی چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم مان لیتی ہیں آہا جمی نہ ٹینشن لیں یار اور ویسے بھی یار جب گاڑیاں سے روڈ پر چلیں پھر ظاہری بات ہے یہ کچھ تو ہوتا ہے ہاں جی آکی بھائی یہ بات دو ہے کون شا کوئی ہم اشمان میں اڑا رہے ہوتے ہیں کہ اور گاڑیاں نہیں ہوں گی ہاں ہاں جمی بس یار اب دعا کر کوئی فلائنگ کار بھی آئی جائے ہاں جی آکی بھائی ویسے شئی کہہ رہے ہیں اچھا آکی بھائی ایک بات شنیں ہاں جمی بول بول ویسے آکی بھائی اچھی بات تو نہیں ہے کیونکہ آپ شایسے میں جو پوچھ رہوں بھی ہاں ایسا کیا پوچھ رہے جمی دیکھ لے یار اوہ آکی بھائی اچھا کچھ نہیں ہے دیان سے دیان سے یار کپوں میں لگ گیا نا گاڑی پر فوکس زیادہ رکھ اوہ جی جی آکی بھائی ٹھیک ایک تو یہ دیکھیں نا اس کے کام سلو سلو چال رہے راڑے رشتے میں اوہ کراس کر لے اچھا بول بول کیا کہہ رہا تھا رشت آکی بھائی اچھی بات نہیں ہے اچھے میں آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ کی چیز تھی ہم نے آپ کو دے دی لیکن آکی بھائی وہ بائی کتھ گیا جو ہم نے آپ کو دیا تھا ہونڈا شیڈی شیونٹی اوہ اچھا 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 جمی وہ یار آپس کی بات ہے میرا جو بڑا بھائی ہے نا اس نے مجھے بڑا تنگ کیا اچھا آکی بھائی کیوں یار جمی وہ صحیح مجھے دبا کے رکھتا ہے ٹھیک ہے بولنے دیتا نہیں ہے مجھے بالکل بھی اور میرا بائی کتھ بھی ہے جی وہی محترم صاحب یوز کر رہے ہیں اچھا آکی بھائی ہیں ہاں ہاں جمی آکی بھائی آپ کی ہیں تو پاپا سے بات کر لیتے ہیں پاپا جا کے آپ کے بائی کتھ بھی بات کر لیں گے آہ نہیں نہیں یار جمی وہ بائی کتھ جو ہے نا میں نے اس کو تحفے میں دے دی ہے میں اب کوئی اور ہی لوں گا اچھا چلیں آکی بھائی کوئی نہیں کوئی نہیں کیا بتا اس کو خیال آج ہے آہ بس یار جمی دعا کر اس کو خیال آج ہے اور میرا بائی کتھ مجھے واپس کر دے چلیں آکی بھائی کوئی نہیں آپ کوئی اور نیا لے لینا آہا جمی سیونگ تو کر رہا ہوں یار میں اچھا چلیں آکی بھائی چھوڑے بھائی آج انہیں پاپا اور ڈکٹر انکل کھڑے میں ہیں آہا چلو چلو مل لیتے ہیں یار انہیں اسلام علیکم انکل جمی بیٹا ٹھیک ہو جی جی انکل میں ٹھیک ہوں آپ کیشے ہیں ہاں بیٹا میں بھی ٹھیک ہوں اچھا چلیں اندر ہی آجیں جی جی پاپا چلیں آجیں 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 آکی بھائی آپ اندر آجیں میرشاٹ ہاں جمی میں آرہوں آرہوں چلو یار آکی بھائی اب آگئے ہیں ڈکٹر انکل بھی آگئے ہیں ابھی تو بیٹھتے ہیں ویشے بھی گھر کے اندر کوئی کھانا شاہ نہ کھا لینا یار ابھی دن کا ٹائم ہے ویشے بھی تو پہ شام کوئی نکلیں گے یار منڈی کے لیے جی جی ڈکٹر صاحب چیک کریں یہ والی گاڑی لی ہے اچھا اچھا مائکل ماشاءاللہ مبارک ہو جی جی یہ جمی کو میں نے گفت کی ہے اچھا میں بھی سوچ رہا ہوں یہ جمی کی پلیٹ لگی ہے ہاں جی گاڑی چیک کریں آئیں اندر بیٹھ کے دیکھیں اے نہیں نہیں مائکل ابھی اندر بیٹھنے کا ویسے ٹائم نہیں ہے بعد میں چیک کریں گے چلیں ڈکٹر صاحب ٹھیک ہے ایسے مائکل ہی کتنے سی سی ہے ڈکٹر صاحب یہ چار ہزار اچھا اچھا چلیں اندر ہی آجائیں پھر اندر ہی چلتے ہیں باقی وہ تو چلے گئے ہیں جی جی مائکل چلیں آپ چلیں چلو ڈکٹر صاحب بھی آگئے ہیں ابھی تو چلتے ہیں اندر کیونکہ اس ٹائم تو یار صحیح گرمی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے شام کو موسم ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے پھر نکلیں گے انشاءاللہ منڈی کے لیے ابھی میرا پلان تو یہ تھا کہ ڈکٹر صاحب نہ اور آکے بھی در آئیں گے ہمارے گھر تو کچھ نہ کھانا پینہ کر لیتے ہیں میں دیکھتا ہوں یار بھی کھانا پینہ میں لایا تو تھا باہر سے بس انہیں سر بھی کرنا ہے جی جی آکے بھئی ٹھیک ہے ہاں بھئی کیا ڈسکشن ہو رہی ہے کوئی نہیں مائیکل بھائی چلو ٹھیک ہے یار تم لوگ کرو چلو یہ لوگ تو یار اپنی گپ شپ لگا رہے ہیں میں دیکٹر صاحب یار اس سیکشن میں بیٹھتے ہیں اپنے ٹی وی لاؤنچ میں دیکٹر صاحب آج ہے نا یار ادھر بیٹھتے ہیں بر صوفہ پر دو منٹ بادشاہت کر لیتے ہیں کوئی دیکٹر صاحب پتہ نہیں کدر رہ گئے ہیں چلو خیر آجیں گے شاید جمی سے کوئی بات کر رہے ہوں دیکٹر صاحب کدر رہ گئے تھے کوئی نہیں مائیکل میں جمی سے حال چال پوچھا تھا اس کا اچھا چلو خیر ہے جمی تو اب کافی بہتر ہو گیا ہے ہاں جی مائیکل ویسے باقی آگی بات ہوئی ہے کوئی مسٹر جیمس سے جی دیکٹر صاحب میری بات ہوتی رہتی ہے تو اب بس نہ وہ سنی کو ٹریس کر رہے ہیں اچھا اچھا مائیکل چلو مائیکل پھر بس نکلتی ہیں ہاں جی آپ صاحب چلیں آجیں چلتی ہیں ان کو میں دیکھوں پتہ نہیں وہ کدر گئے ہیں ہاں جی مائیکل بس نیوے نیوے ہو کے نکلے کیونکہ شام تو ہوئی گی اب ہاں جی مائیکل یہ کون سب پیانو ہے آپ کو پیانو کا بھی شوک ہے نہیں نہیں یہ آپ سمجھ لیں ڈیکوریشن پیس ہے اچھا اچھا یہ دیکھو یار یہ میری حال سے سامنے کھڑے ہو کے سمندر کے نظارے کر رہے ہیں ہاں یہ دیکھو یار دونوں کھڑے میں ادھر ہی چلو ان کو کہتے ہوں نا یار پھر بس نکلیں اب ہاں بھئی کیا ہو رہے بش کچھ نہیں بھاپا ویشی جرام چیک کر رہے ہیں در کھڑے ہو کے اچھا چلو یار جمی تو میں کام کرو گاڑی سٹارٹ کرو تو بس ہم آتے ہیں پھر نکلتے ہیں چلیں بھاپا ٹھیک ہے میری گاڑی پی جانا ہے نا ہاں ہاں اپنی گاڑی نکالو چلیں بھاپا ٹھیک ہو گیا ہے چلو بھئی میں اب جا کے یار اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں نا تو بش اب نکلتے ہیں مجھے یار کافی ٹائم سے نا ویٹ تھا بش یار منڈی جانے کا بیشی اس دن گئے تو تھے لیکن یار آپ کو پتے ایک وہ الگ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اپنے لیے جانور خرید کے لاتا ہے باتا نہیں بھاپا کیا تو رہے ہیں بیشی کہ یار کوئی جانور لے کے آنے ہے اب باقی یار اب جا کی پتا چلے گا پھر جیش ہوا پھر اگر اچھا لگا تو جانور یار لے بھی لیں گے پھر ڈیکھتے ہیں نہیں تو یار کہیں اور بھی چیک کر لیں گے چلو خیر گاری تو یار بھائی نکال دیتا ہوں نا پاپا لوگ آ جائیں گے پھر ڈڈری باشی ڈاکٹر انکل نے یار میری گاری پتا نہیں ابھی تک چیک نہیں کی شاید انہوں نے دیکھی نہیں ابھی تک چلو پاپا تو آگئے ہیں پاپا پیچھے بیٹھ گئے پاپا پیچھے بیٹھ گئے ہیں ہاں ہاں جیمی یار میں پیچھے بیٹھوں لانگ ڈرائیو ہے نا میں نے کہا آکیب آگے بیٹھ جائے گا میں اور ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھ جاتے ہیں چلو پاپا ٹھیک ہو گیا ای آ آ آ آ آجائے نا نا یا آ آکیب تو بیٹھ میں خود پیچھے بیٹھوں آ جا جا چلو جیمی جی باپا ٹھیک ہو گیا چلو جیمی جی چلو پاپا چلو باش نکلتی ہے اچھا مائکل پھر آپ بتائیں سینڈی شورز ہی چلیں جی ڈاکٹر صاحب سینڈی شورز ہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو صحیح درمانیاں لگتی ہیں جی جی مائکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا جمی یہاں سے نا پھر لیفٹ ہی ہو جاؤ یار جی پاپا ٹھیک ہو گیا یار جمی ایک کام کرو نا آگے جاؤنے میں بتاتا ہوں یار ادھر سے ایک شارٹ کٹ نکلتا ہے سینڈی شورز کو اچھا آقب بھئی ہاں ہاں ادھر سے موڑ جو چلو ٹھیک ہے جمی ایسے کر لو جیسے آقب کہہ رہے ہیں جی پاپا ٹھیک ہے ایشی کر لیتی ہیں مائکل بھئی کیا سوچا ہے ویسے کیا لے کے آنے آقب ابھی پلان تو یہ یار کوئی گائے لے کے آئیں گے اچھا اچھا مائکل بھئی صحیح ہو گیا ایک لائیں گے مائکل بھئی یار دیکھتے ہیں اب جا کے ابھی ارادہ تو ویسے ایک ہی ہے آپ بھی لیں گے آج جانور کہ مائکل دیکھتی ہے نا ویسے آج جا کے کیونکہ ابھی تو میں ویسی نا آپ کے ساتھ جا رہا تھا میں نے بتایا بھی تھا میں نے کبھی میں نے چیک کرنے ذرا جا کے منیوں کے ریڈ شیڈ اور جانور بھی ہاں جی ڈاکٹر صاحب بتایا تھا آپ نے تو چلے دیکھ لیتی ہیں کوئی نہیں اگر اچھا جانور مجھے نظر آیا میں بھی لے لوں گا آج ہی ہاں جی ڈاکٹر صحیح ہے صحیح ہے اچھے پاپا بات چنے ہاں جی بولو پاپا وہ جو آکیب بھائی کی بڑے بھائیں ہیں نا ارے یار جی بھائی چپ کر کے بیٹھ یار بنا بھی کیا یار ہاں بولو کیا ہوا کیا ہوا کوئی نہیں ہوا بائیکل بھائی جی بھائی کیا یار فضول بکواس کر رہا ہے ایسے ہی یار تو میرے ساتھ بیٹھ کے اچھا اچھا آکیب بھائی نہ اٹینشن لیں آپ ٹارٹ اڑے نا پاپا کو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار شیئر کر لو نہیں نہیں پاپا چھوڑیں بھائی اب کیا جائے اچھا اچھا چھوڑو یار نا بتاو ارے یہ دیکھو جی بھائی ریس لگا رہی ہے اب بتاو آپ کیا کروگے آکیب بھائی میرے ساتھ ریس وہ بھی ہیں شرف پہ ریس لگا رہی ہے میرے ساتھ ٹھہرو بھائی جن ابھی آپ دیکھو شیرف اب میں کرٹا کیوں آکیب بھائی چیک کرو یار جمی دھیان سے چلو یار کیا کر رہے ہو باش بابا اب چیک کریں گے میں اس کے لئے ریس لگا ہوں اس نے میرے ساتھ ریس لگایا ہے اب دیکھے شیرف یہ آگے جو آکے میں کرٹا کیوں یار جمی تیز چلا لے یار گاڑی آکے بھائی ویو چیک کریں یار کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایشے ویشے ٹارے ہیں ہاں ہاں جمی صحیح کہہ رہا ہے یار اچھا کہ بھائی کس شاہر پہ منڈیاں ہیں ہاں ہاں میں تو منڈیوں کا ڈیلر ہوں مجھے ہی پتا ہے سارا کدھر لگائیں منڈیاں اوہ نہیں نہیں یار آکے بھی یہ مطلب نہیں ہے اس کا یار جمی ادھر ہی دیکھو یار ہمیں بھی کوئی پتا تو ہے نہیں مائیکل میرا ایک دوستہ ابھی در سے لے کے گیا ہے ایک جانور اچھا ڈاکٹر صاحب جی جی وہ بتا رہا تھا کدھر پتا نہیں ملک دی منڈی شاہد ملک دی منڈی یہ کدھر ہے جی باتا نہیں میں ایک منڈ اس سے پوچھ لیتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب پوچھ لیں آ پوچھ لیں جی مائیکل میں ایک منڈ ابھی اس سے پوچھ لیتا ہوں کال کر کے اوہ یار جمی تم کدھر پھیر رہے ہو ملک دی منڈی اس سائیڈ پہ ملک دی منڈی جی می ٹھہر یار ٹھہر یہ تو ادھر بن رہی ہے کہیں ہاں جی آکی بھئی ٹھہر ہیں گاڑی موڑ لیتا ہوں جی می یار ادھر سے نہ اندر موڑ جا آکی بھئی جگہ ہی نہیں ہے در سے تو بھئی رہے یار یہ تو نظر نہیں آرہا جی می راستہ آکی بھئی یہ تو اتنی ٹنگ جگہ ہے جی می کیا بات کر رہو یار ادھر سے ٹرک بھی نکل جائے گا ہاں جی می کل بھئی صحیح گہ رہے ہیں اچھا چہا آکی بھئی ٹھیک ہے میں شمجھے شاید وہ پیچے سے آپ کہہ رہے ہیں آہ پیچے سے بڑی تنگ گھلیاں بسکر یار اچھا چھا آکی بھئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ می کل ادھر ہی کا ویلکیشن بھن رہی ہے دیکھیں ہاں جی می سے مجھے یہی لگری دیکھیں لائٹر شاید لگی ہے جی ہے بورڈ بھی لگا وہی دیکھیں آکی بھئی ہاں ملکانی منڈی جی جی یہ دیکھیں انکل یہی ہے یہی ہے شاید ہاں برکل برکل بیٹا وہ مجھے یاد ہی تھا ملک دی منڈی نہیں ملکانی منڈی ہے اچھا ٹھیک ہے جمی کام کرو گاڑی اب کدر لگا رہو یار ادھر اپا ایڈر نہ لگا دوں گیٹ کے شامنی ایڈر او یار جمی جانور کیسے نکلے گا ہاں جی آکے بھئی شہی کے آئے ہیں جمی کا ویسے بس تو چلا نہیں ہے یہ گیٹ سے اندر ہی گاڑی لے جاتا اے جی مائکل بھائی صحیح کہہ نے اچھا پاپا باشی بھی کھڑے ہیں اب ایشی بات بھی نہیں ہے اچھا ادھر ہی لگا دو یار جمی درخت کے نیچے اچھا چھے پاپا میں لگا دوں یہ دیکھیں یہ کیا یار یہ تو کوئی سٹال لگ رہا ہے اوہ جمی سٹال کے درہ یار کیا کہہ رہے ہو یہ ریسٹورنٹ پورا اے جی مائکل صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آپ باش پاپا پھر شب شب پہلے ٹو میں ٹو بھئی ایڈر ہی جاؤں گا جی بین ٹھائر جو یار جو کام کرنے ہیں پہلے وہ تو کر لیں چنل ڈاکٹس ساب آجائیں ہم تو اتریں نا اے جی مائکل چلیں آپ ایک تو یار اس کو کھانے کی پاڑ جاتی ہے جدر جاؤ اس کو بس کھانا 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 پہلے چیک تو کرنے تو یار مائکل چیک کر لیں کیا کہہ رہے ہیں ویسے کھاپ ہی لیتے ہیں کچھ اچھے ڈاکٹس ساب ٹھائر جائیں ذرا یہاں انہوں نے یار شاید لوڈنگ وہیکل اپنی لگائی میں جس میں جانور لے کے جاتے ہیں اکی یہ چارہ وغیرہ ہے اچھا بورڈ یار انہوں نے اندر لگایا وے شیر کیا لکھا ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ لڑ شو ہو جاؤ مائکل ویسے شیر انہوں نے دیکھے ہیں اچھے ڈاکٹس ساب صحیح ہے اپنا جانور لو اور بھاگ جاؤ اے جی مائکل اچھا ٹھائرو یار جمی ایک مند دیکھ ہی لیتا ہوں جی جی باپا چیک کر رہے نا کھانے میں کیا ہے عشق پاش ہاں دیکھ رہا ہوں یار میں دیکھ رہا ہوں ایسے یار اس نے بڑا کمال سیٹ اپ بنا لیا ہے منڈی کے باہر چیک تو کرو اچھا یہ بھائی یار شاید ادھر کچھ لے رہے ہیں ابھی اچھا کوئی خاص نہیں ہے یار پاپا کیا ہے ویشے یار دیکھتے ہیں جمی بعد میں پہلے جانور تو لے لیں جا کے اچھے اچھے پاپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں آپ چلیں آجا آکے ہاں جی مائکل بھائی چلیں آپ چلیں ایسے یار گڑیاں تو کافی ساری کھڑیاں لگتا ہے کافی لوگ یار اس منڈی میں آئے ہوئے ہیں کافی ویل نون منڈی ہے یار دیکھو رش بھی کافی اور جانور اچھے لگ رہے ہیں شاید مجھے یہ چیک کرتے ہیں یار ادھر سب سے پہلے اچھا یہ جو یار سامنے جانور بیٹھا یار یہ تو مجھے کوئی چھوٹے بچے لگ رہے ہیں سارے چلو دیکھ لیتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب دیان سے ارے ارے مائکل یار یہ کیا ہو گیا ہے کوئی نہیں کوئی ڈاکٹر صاحب خیر ہے خیر ہے وہ آپ غلطے سے ٹچ ہو گیا ہے نا اس کو مائکل بھائی ویسے کیا سیعت ہے ان کی ہے ہاں جی ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں نا ویسے کیا بات ہے اس جانور کو چھوڑ ہی دیں ہاں جی ہاں جی میں چھوڑ دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے کام وہ دیکھیں مائکل یہ اب کیا ہے یہ مائکل مجھے تا لگتا ہے یہ اس کو اتنی دوز دیتی ہے نا دیکھیں ان بچاروں کی حالت کیا بنی ہوئی ہے ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ویسے کیا لوگ ہیں یہ ہیں صحیح جانور لاؤ بھئی منڈی میں ہاں نہیں مائکل بھائی صحیح کہہ نہیں ہے ٹھائرو یار ان چاجہ جی سے پتا کرتا ہوں ہاں جی چاجہ جی کیا ریٹ چال رہا ہے جانوروں کا بیٹا جانور اندر ہے ٹھیک ہے چیک کر لو بیٹا ایک سے ایک وہ دیا جانور ہے اچھا چلے میں دیکھ لیتا ہوں ہاں ویسے یار جانور تو بڑے ان کے ہٹے کٹے ہیں چیک تو کرو ذرا یہ یار کتنا صحت ماند ہے ماشاءاللہ سے اچھا جانور لگ رہی چاچا کا لیکن مجھے لگ رہا یار چاچا کا ریٹ بھی ویسے اپنا ہی ہوگا مائکل بھائی ریٹ ویسے پتا کر لیں پہلے ہاں ہاں میں یار ریٹ پتا کر لے تو مائکل بھائی جوڑی ملتی ہے جوڑی لے لیں اچھا اچھا ایک منڈ دیکھتے ہیں یار پہلے ایک جانور کی بات تو بن جائے ہاں بیٹا جانور پسند کر لو جی جی میں نے پسند تو کیا ویسے ریٹ کے ہیں جانوروں کا اندر جو ہیں اے بیٹا دھائی لاک کا جانور ہے اچھا اچھا دھائی لاک ہاں بیٹا اچھا بہت ریٹ ہے بیٹا اور چکر لگا لو منڈی میں ہاں ہاں میں سارا چیک کر کے آتا ہوں جی میں آج ہو یار ادھر آکے بھائی ویسے بہت ریٹ نہیں پٹا رہا مائکل بھائی ویسے جانور دیکھا جائے تو جانور اچھا ہے ہاں ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے یہ چیک کرنا ہے ادھر اے بکرا ہاں جی مائکل بھائی یہ تو بکریں ہیں شاید ہاں ہاں بکریں ہیں چیک تو کار کتنے صحت مند بکریں ہیں جی جی پاپا بکرا دیکھیں ویسے ہیں یہ بکرا مجھ سے بڑا ہے کیوں آکے بھائی ہاں ہاں جمی دور ہی رہے اٹیک ہی نہ کر دے یہ کہی ہاں یار جمی چیک تو کرو ذرا مائکل بھائی یہ اٹھا لے میں تو کہتا ہوں یار گائے لینی ہے نا آکیب اچھا مائکل بھائی یہ بکریں چیک تو کرے ہیں کتنے صحت مند ماشاء اللہ سے اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی کچھ کر لیتے ہیں پہلے گائے تو دیکھ لیں اندر آو ہاں نی مائکل بھائی چلنے آپ چلو ادھر بھی چیک کرتے ہیں ویسے یار چاچا ریٹ میں نکل سے زیادہ ہی بتا رہا ہے ایک جانور کا اچھا یہ بھی ہے یار ادھر کوئی بندہ ہے کہ نہیں کون ہے یار ادھر آکیب دیکھیں ہاں مائکل بھائی ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے اس سے پوچھتے ہیں ٹھہرو یار اسلام علیکم بھائی جان جی بھائی جان والیکم اسلام بھائی جان یہ کیا چل رہا ہے ریٹ آج کل اے بھائی جان اچھا جانور آپ کو مل جائے گا چار لاکھ روپے ہیں گا اچھا جی جی گھر کا پلاوہ جانورو چیک تو کرے ہیں آپ اندر سے اچھا اچھا چلے میں ذرا دیکھ رہتا ہوں چار لاکھ کا جانور یہ والے یہ تو مجھے وہی جانور لگ رہے ہیں گھر کے دو نہیں لگ رہے یہ مجھے کہیں سے بھی یہ دیکھو بیسے صحت ان کی یار نورمل ہے وہ چچا کے پاس جانور ہے نا یار وہ مجھے زیادہ صحت ماند لگا ہے جی بھائی کیشے یہ ہیں یہ ہاں جمی اچھے ہیں یہ بھی اچھے ہیں جی جی بھائی لے 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 لیں گے لے لیں گے مائکل بھائی کیا ہوگیا آکے بھائی آپ کو بھی کیا ہوگیا اچھا چھوڑو یار آگے ایک چکر لگا کے آتی ہیں یار اس کا بھی کوئی آل نہیں اس کو دیکھو یہ تو فون پہ لگاوے شاید پہلے یار جانور پہ ایک نظر مار لیں پھر یار ان سے بات کرتے ہیں اچھا ہاں یہ بھی ویسے اچھے ہیں یہ جانور بھی یہ براؤن والا بھی اچھا ہے کافی چلو یار آگے بھی ایک چکر مار کے آتی ہیں پھر نہیں تو اس سے بات کرتے ہیں اگر ڈیل بنی تو یہی لے لیتے ہیں آکے بیر نکل یار تُو کے در گز گیا ہے آہ نی مائکل بھئی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آکے بھی کوئی آل نہیں آرہا اس کا دل ہے جانوروں کے ساتھ میں ابھی جانور بانجوں چھوڑو یار آکے ب کوئی نہیں کہا تھا مائنڈ کر جائے گا اس سے پوچھتا ہوں اسلام علیکم بھائی جان جی بھائی جان ویالیکم اسلام بھائی جان کیا ریٹ چال رہا ہے یار یہ براؤن والی کا بھائی جان یہ آپ کو میری جائے گی پانچ لاکھ پانچ لاکھ جی جی اب بھائی سے بیٹ کر لے آپ اسلام علیکم انکل ویالیکم سلام بیڑا انکل یہ کیا ریٹ چال رہا ہے یار یہ جو براؤن والی ہے بیڑا یہ آپ کو ملے گی پانچ لاکھ کی جوڑی اچھا پانچ لاکھ کی جوڑی آل جی بڑا ڈائی لاکھ کا آپ کو ایک جانور میرے پاس سے ملے گا اچھا چلیں میں چیک کر کے آتا ہوں اچھا یہ جوڑی ہے یار ان کے پاس یہ دیکھو یہ بلیک انڈ وائٹ کی ہے یہ براؤن اشاہد ادھر لیک انڈ وائٹ ہی زیادہ ہے پاپا میں ایسے ڈوئی لے لے ہیں چلو دیکھتی ہی یار جی میٹھائرو یار اس چاچا کے پاس میں ذرا جا کے دوبارہ دیکھوں اے جی مایکل ارے مایکل ڈاکٹ صاحب سوری سوری لگی تو نہیں ارے نہیں نہیں مایکل لگی نہیں آپ ادھر ہی کھڑے ہو گئے ہیں کوئی نہیں مایکل میں ویسی ذرین بھائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا چلو یار ڈاکٹ صاحب ادھر ہی کھڑے رہے یار چاچا سے میرا بڑا دل ہے یار یہ جانور میں لے لوں چاچا فائنل ار فائنل ریٹ لگاو یار آپ سے لے لیتا ہوں بیڑا یہ جانور آپ دیکھ لو گھر کا جانور ہے ٹھیک ہے بیڑا آنی مایکل بھائی آپ چیک کریں جانور میں نکال کے بھی لاتا ہوں ہاں آقب لیا لیا چلو یار کونسا جانور مایکل بھائی کہہ رہے ہیں اچھا یہ والا ہاں چیک تو کرو یار کیا ماشاءاللہ سترہ سید من جانور ہے یار ڈن کریں مایکل بھائی صحیح بات ہے یار چلو اس کو اب باہر لے کے جاتے ہیں دیکھ کے نہیں نا یار بڑا کہہ رہے گھر کا پلاو ہے گھر کا پلاو ہے دیکھتے ہیں میرے پیچھے آتا ہے نہیں آتا اس کے اثار تو نہیں لگ رہے کہ یہ باہر آئے کسی طریقے سے چاچا یہ تو باہر ہی نہیں آرہا یار ارے بیٹا دھوڑا انتظار تو کرو آہ آگے 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 آ کے باہر لے آ یار بس چاچا ڈن کرو نا یار بیٹا ہمیں وارے میں نہیں پڑتا ہاں مایکل بھائی یہ لیں یہ لیں باہر آگے ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں یار آ کے چیک کر جانور ماشاءاللہ سے ہاں جی مایکل بھائی چاچا فائنل اینڈ فائنل لگاؤ نا یار جتنے میں نے بتایا یہ ڈن کرو اچھا بیٹا نہ تمہاری نہ میری دو پنتالیس میں اے نہیں نہیں چاچا دو پنتالیس بھی بہت زیادہ ریٹ ہے ہاں جی بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے میں آپ کو بتایا ہوں دو تیس میں ڈن کرو اس کو اے اچھا بیٹا ٹھیک ہے بس ڈن ہو گیا ہے بیٹا ٹھیک ہو گیا دیکھ لو جانور تو ہاں ہاں جانور میں دیکھ رہا ہوں بیمار تو نہیں ہے نا ارے نہیں بیٹا کیا بات کرتے ہو عید کی قربانی کا جانور اور میں ایسے بیمار دیکھ کے تمہیں دوں ارے نہیں نہیں میں ویسی پوچھ رہا ہوں اے نہیں نہیں بیٹا جانور بیمار نہیں ہے آقیب بات سن ہاں جی مائیکل بھائی بولے یار جانا ہے کوئی گاڑی کا پتا کر لے تو اے بیٹا گاڑی تمہیں بھائر سے ملیا ہی یا آگے پتا کر لو رینٹ شنٹ آقیب جا یار تو پتا کر لے ذرا ہاں جی مائیکل بھائی چلے میں پوچھ بھی لیتا ہوں باقی دیکھنے یار چارے کی تو بھی ویسے ضرورت نہیں ہے خاص آسے چچا میں آپ کو پیسے یار ابھی دے دیتا ہوں آقیب تو یار گاڑی کا پہلے پتا دو کار لے نا ہاں جی مائیکل بھائی میں ابھی پوچھ لیتا ہوں اے چلو بیٹا ٹھیک ہو گیا پیسے تم دے دو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو یار جانور تو ویسے ہی ہم نے ڈن کر دی ہے آقیب تو جا یار پتا کر ہاں جی مائیکل بھائی میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں چلو جانور تو یار ویسے مائیکل بھائی نے بڑا اچھا ہی لے لی ہے جمی آنا ہے نہیں نہیں آکے بھائی آپ پوچھیں جا کے چلو پھر میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں یہ تو یار جناب صاحب ادھر کھڑے ہوئے ہیں کیا بات ہے یہ تو اندر آئی نہیں جانور دیکھنے چلو خیر چھوڑو چلو اس وائٹ والا جو بندہ کھڑا ہے میں نا اس سے ذرا جا کے پوچھتے ہیں پتہ نہیں کتنا کرایا اب یہ بولے گا یار بھائی جانی گائے لے کے جانی ہے یار لاز سینٹوس کتنا کرایا لوگے بھائی جان ستارہ زہر روپیہ ہائی ہائی ستارہ زہر بھائی جانی بھائی جان اوی یار بہت زیادہ ہے ٹھہروں میں ساتھ والے بندے سے بھی پوچھ لوں ارے اوی کالا بھائی آپ کیا لے کالا بھائی ٹھیک ہو یار کالا بھائی گائے لے کے جانی ہے یار فائنل تو کتنا ہے بھائی ٹھیک ہے یار لاز سینٹوس میں اتارنای ہے چالو ٹھیک ہو گیا یار چالو کیا ہی بات ہے کالا بھائی تو یار پھر کیا بندے ہیں تیرہ زار میں یار ہماری براڈ دن ہو گی ہے چلیں کالا بھائی آپ گاڑی سیدھی کریں یار پھر ٹھیک ہے میں گائے لے کے آ رہوں چالو بھائی کالا بھائی بھی یار در منڈی میں کام کر رہے ہیں کیا بات ہے چلو خیر جانور ایک دور لے لینا پھر مائیکل بھائی کو کنگا کچھ کھا پھیلنے ویسے جمعی صحیح کہہ رہا تھا یہ پتہ نہیں یہ کھڑے میں اندر آئی نہیں ہو سکتا یہ کوئی لرجی شرد ہی ہو جانوروں سے یہ کیا بکرا بھی آگئے مائیکل بھائی یہ بکرا کونسا ہے ہاں آقیب یہ بکرا بھی ہم نے لے لیا ہے آچھا مائیکل بھائی چلیں جی مبارک مائیکل بھائی پھر پیسے دے دی ہے ہاں پیسے میں دے دی ہے اس کو بھی دے دی ہے چلے میں پھر بکرے کو پہلے لے جاتا ہوں ہاں لے جا لے جا آئے آئے بکرا تو چیک کرو کیا بکرہیں ویسے ہیں چلیں چلیں آقیب بھائی میں لا رہا ہوں آپ پرشاند نہ ہو آہا جمعی لیا لیا دیکھیں باغ نہ جائے جی جی آقیب بھائی میں دیکھ رہا ہوں ایک تو جگہ اتنی کھل لیا نا سوچو ویسے اگر یہ بکرہ ادھر باغ ہی جائے میں کہ دو پکڑا ہی نہیں جائے گا ایرے یار جمعی تو تماشی لگا رہا ہے پتہ نہیں کدھر رہ گیا یہ بکرہ بھی لا رہا تھا چلو نا کالا بھائی گاڑی سیدھی کرو ہاں ہاں بکرہ آ رہا ہے بھائی بکرہ لوڈ کرتے ہیں بس ہاں ہاں بکرہ میں لا رہا ہوں لا رہا ہوں اے چلو بھائی بکرے آجا بھائی تیری باری آگے ابلوڈ ہونے کی چلو اب اس کو یار اوپر چڑھا چلو اس کو چڑھا دیتے ہیں ارے ارے کدھر باغ رہے کالا بھائی پھکڑے رکھنا کالا بھائی وہ دیکھو یاری کیا کر رہے ارے یہ دیکھو یار کدھر بھاگ کے جارہے آجا وہی اودھر آجا دیکھو آگے آگے کیا بات ہے کیا بات ہے چلو کالا بھائی بس لوڈ کرو یار جلدی سے یہ باغ جائے گا نیتو دیکھو یار جلدی سے دیکھو نہیں تو بکرا باگ جائے گا ازادی ملی ہے نا پاگلی ہو گیا لگتا ہے چلو چلو آج بس لوڈ کرتی ہیں ایک تو یار اتنا یہ کوئی شیطان بکرا ہے صحیح بات ہے اتنی مشکلوں سے ہم نے چڑھا ہے یہ دیکھو کالا بھائی نے نا پیچھے یار وہ راڈ بھی لگا دی ہے داکہ اب وہ نیچے گر نہیں سکے گا مائیکل بھائی سے پوچھوں یار گئے بھی اب لوڈ کر دیں ہاں جی مائیکل بھائی میں نے بکرا تو چڑھو آ دی ہے گئے بھی لے جاؤں ہاں آقیب لے جا لے جا چلو چا چا ٹھیک ہے یار پھر میں ذرا گئے بھی لے جاؤں مائیکل بھائی سائیڈ بھی ہو جائیں ذرا تھوڑی یہ دیکھو یار گئے کتنی بچاری شریف سی ہے گار کا جانور ہے نا گار کے جانور کے یار یہی فائدے ہوتی ہیں چلو آ رہے یار یہ بھی میرے حیال سے لوڈ ہو جائے گا چلو مائیکل بھائی نے اچھا کیا یار بکرا بھی لے لی ہے ویسے اید پہ بڑا گوش بھی آ جائے گا چھوٹا گوش بھی اچھی بات ہے چلو یار چلو یار اس کو اپ لوڈ کرتے ہیں چلو بھائی گائے بھی لوڈ ہو گئی ہے میں ذرا اس کو بند کر دوں یار چلو کالا بھائی بس وہ آ جائیں پھر بس ہم بھی نکلتے ہیں ٹھرہو یار ذرا مائیکل بھائی کو دیکھویں یار پتہ نہیں کدھر رہ گئے ہیں پیسے تو شاید انہوں نے دے دیں گئے ارے جمی یار کدھر غیب ہو گیا ہے ابھی تو میرے ساتھ ہی پھیر رہا تھا ادھر چلے ٹھیک ہو گیا یار بھائی ہاں بھائی مائیکل بھائی ہو گیا ہے ہاں ہو گیا یار آ کے بعد آ جا آ جا چلیں مائیکل بھائی چلیں چلو یار میرے خیال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں لوڈ تو کروا دیں گے جانور ڈاکٹر صاحب آج ہیں اے جی مائیکل چلیں آپ چلیں ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا پیچھے ہی رک گئے تھے چلو خیر بعد میں پوچھوں گا یار ان سے میرے خیال سے یار یہ شاید ڈرائیور ہے یار یہ لے کے جائے گا یار دھیان سے لے کے جانا ٹھیک ہے نا کوئی جانور کو نقصان نہ پہنچے چلو خیر جانور تو یار آقب نہیں لوڈ کی ہے ٹھیک ہی کی ہوں گے یار آقب زیادہ سمجھتا ہے اب جمی آیا نا یار یہ ادھر تو نہیں کہیں پہنچا ہوا ریسٹورنٹ پہ آتانی جمی کہ در ہے یار جی باپا میں ادھر ہی ہوں کدھر تھے یار جمی کچھ ہی نہیں باپا ویشی میجریڈر بھائی چیک کر رہا تھا ہاں تم جو چیک کر رہے تھے نا میں سمجھ گیا ہوں اچھا آج ہو اب جی باپا چلیں چلیں یار ویسے چیک تو کرو اس نے ہے یو فلور اس نے دلوایا ہے کیا بات ہے صحیح ہے یار اس نے اپنا کام چلایا ہے یار بھائی جان چائے لگا دو یار تین کپ چائے کتین در میں لگ جائے گی نہیں نہیں برگر نہیں چاہیے چائے لگا دو صرف لوگ صاحب میں کہتا ہوں یار جو اس کی چائے کا ٹیسٹ ہے ہاں جی مایکل ویسے اینڈ لیول ٹیسٹ ہے میں کہہ رہا ہوں ابھی تک میں نے لاس سنٹوس میں ایسی چائے پی ہی نہیں ہے جی جی مایکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسی بات ہے کہ میں نے آج تک امینڈا کی بھی ایسی چائے نہیں ہوئی وہ بھی اس کا بھی ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے مائیکل دیکھ رہا ہے کس دن سا ہم نے نہ کہہ دینا نہیں لوگ صاحب آپ سے آپس کی بات کر رہا ہوں کئی میرے پیٹ پیچھے بولنا دینا ٹھیک ہے نا نہیں نہیں مائیکل نہ ٹینشل نے چلے خیر میں نے تو پی لی آپ ہی کتنی رہ گئی ہے جی جی مایکل میں نے بھی پی لی ہے چلے پپا آجو یار جمی چلو خیر ہم نے تو یار صرف چائے پی ہے لیکن نو ڈاوٹ یار اس کا کھانا پینا جائے بڑا اچھا ہے جمی نے شاید کچھ اور بھی برگر وغیرہ بھی کھایا تھا ہاں بھئی آکیب چلو یار پھر ہم بھی نکل رہے ہیں ہاں جی مایکل بھئی آپ چلے بس ہم بھی نکلتے ہیں پھر چل ٹھیک ہے آکیب دیکھ لیے نا یار جانور ہاں جی مایکل بھئی اس کی آپ ٹینشن نہ لیں چل ٹھیک ہو گیا یار باقی مایکل بھئی ٹینشن نہ لیں ڈرائیو بھی میں خود کر کے لاؤں گا اچھا ہاں نہیں مایکل بھئی میں چلا لاؤں گا چل ٹھیک ہو گیا یار پھر آجو یار چلو پھر جی جی پاپا چلیں چلیں ٹھینکیو پاپا کس چیز کا جمی پاپا جو آپ نے اتنی پارٹی کرا دھی ہے ابھی مجھے آئیے تو یار تم جب کہیں جاؤ تو تم نے ایک سپاٹ ڈونڈا ہوتا ہے ادھر تم نے پارٹی کرنی مست ہوتی ہے اچھا اچھا پاپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو آجو یار اب میں خود گاڑی چلا لاؤں ٹھیک ہے جمی جی جی پاپا ٹھیک ہے آپ چلا لیں اب میں بیٹھ جاتا ہوں شاٹ چلو یار اب بس نکلتے ہیں نا اب یہ یار میرے حال سے بس آکے بھی نکلے نا چلو خیر میں گاڑی تو نکال لیتا ہوں نا ٹھیک ہے نا پاپا مجھے بیٹھنے تو ٹھیک ہے آہاں بیٹھ جو یار جمی چلو یار آہاں جی چلو کالا بھئی آجو یار اب میں خود ڈرائیف کرتا ہوں ذرا چلو یار کالا بھئی اس نظرہ میں تھوڑی گیٹ میٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ چلو آپ میری گاڑی چلا لاؤں کیا بات ہے یار ویسے ہیں کالا بھئی جانور تو ویسے یار صحیح لوڈ کر دی ہیں ہم نے گاڑی بھی آپ کی ویسے ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں ہے چلو خیر نکالتے ہیں ادھر سے ارے بڑی مشکلوں سے نکل رہی ہے اوہ مائیکل بھئی کدھر راستے میں روگ گئی ہیں آجی چلے مائیکل بھئی آج ہے آج ہے چلو خیر میں تو یار آگے نکل جاتا ہوں نا ایک تو رات کا وقت تو دیکھو یار اتنی رات ہوگی اب تو صبح بھی ہونے والی ہے چلو خیر پہنچ تو جائیں گی یار لاؤس سینٹوس تھوڑا ٹائم ہی لگے گا ویسے بھی بی روڈز تو خالی ہوں گی کیونکہ یار گاڑی زیادہ بگھانی تو نہیں ہے نا اوپر سے جانور لوڈ کیے ہوئے یار وہ بھی قربانی کے جانور اگر کچھ ہو گیا تو یار انہیں پھر مائیکل بھئی نے تو مجھے چھوڑنا نہیں آرہے رہے رہے یہ کیا ہو گیا کالا بھئی اچھا اچھا زیادہ ریس نہیں دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاتا نہیں ویسے کالا بھئی نے بھی یار اپنے ساپ سیکوز گاڑی کی موڈفکیشن کرائی ہوئی یہ دیکھو یہ دیکھو یار ہلکا سا سٹیرنگ موڑا اور پوری گاڑی سکیٹ کر جاتی ہے بریک لنگ جاؤ ہوئے جانور شکر ہے بریک تو لگی ہے یار اس کی بھا جانور یار ٹھیک ٹھیک ہے یہ تو وہ پہنچے ہیں نا مائیکل صاحب کے گھار پھر ٹھیک ہو گیا یار وہی تو بڑی خوشی ہے صحیح بات ہے بھائی جانور آگے ہیں ساروں کے ٹھیک ہے گوشت ہم لیں گے ہم ساروں سے مائیکل بھائی سے بھی اچھا خاصہ گوشت لیں گے ٹھیک ہے جی بڑا گوشت بھی مل جائے گا چھوٹا گوشت بھی کیا ہی بات ہے یار کالا بھائی بورٹ سکیٹنگ ہو رہی ہے یار اس گاڑی پہ آجھا جب گھا نہیں رہا بس یہ چلتی ایسے ہے پھر چلے میں خیر سلوئی ڈرائیف کرتا ہوں یار پدا نہیں کدھر گیا آقیب نظر نہیں آرہا یہ جی مائیکل ویسے ہے جانور بھی لوڈ تھے اور اتنی وہ سپیڈ میں چلا رہے ہاں جی میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں ہاں جی باپا ہوشت ہے وہ پہلے نکل گئی ہوں یار پہلے بھی نکلا ہو تو نکلا تو ابھی مارے آگے آگے ہی ہے جی جی باپا ویسے یہ بات ٹو ہے اوپر شیئے گاڑی چار جار شیشی اور وہ دیکھیں وہ ڈال ہے ہاں ہاں یار اس کی کنڈیشن بھی تو دیکھو کدھر گیا یار آقیب سوچنے کی بات ہے ہاں جی مائیکل ویسے سوچنے کی بات پتہ نہیں کدھر گئے ہیں چلے خیر دیکھتا ہوں شاید آگے ہی ہو جی جی باپا ہوشکتا ہے آقیب خود ڈرائیو کر رہے ہیں پھر آقیب آئی ایشے ڈرائیو ہی کرتے ہیں اوہے وہ دیکھو یار جمی ابھی تم نے نام لیا ہے وہ دیکھو وہ آگے جا رہے ہیں اوہ جی جی باپا بالکل بالکل آقیب بھینے میں کہتا ہوں ایشے گاڑی نکالی ہے جشی کیا ہی بات ہے ہاں وہ دیکھو بس یار جانور ٹھیک ٹھیک پہنچا دے اور مجھے کوئی ڈار نہیں جی جی باپا ٹھیک ہے یوکر صاحب آپ کدھر غائب ہو گئے تھے منڈی میں ایک جگہ ہی کھڑے رہے ہیں اصل میں مائیکل ایسی ہوئے میں جب گئے ہوں نا اندر تو آپ کو پتہ ہے مجھے نہ تھوڑی ایسے الرجیس ہی ہے جانوروں سے اچھا اچھا پھر وہ آپ کا کام شروع ہو گیا ہاں جی مائیکل بس وہ اسی وجہ سینا پھر مجھے ایسے یہ فیلس اچھا نہیں ہوئے تھا پھر میں اس لیے سائیڈ بھی کھڑا ہو گیا اچھا اچھا چلیں صحیح ہو گیا انہی تو پتاتے گاڑی میں بیٹھ جاتے نہیں نہیں مائیکل وہ ایک بھائی دوسرے بیٹھے تھے میں ان کے ساتھ ذرا گاشی اپ لگا لی تھوڑی چلیں صحیح ہو گیا آپ کا ٹائم تو پاس ہو گیا اتنا جی مائیکل جانور ویسے اچھے مل گئے کیوں جیمی جی جی پاپا بکڑا کتنا اچھا ہے ویسے اچھا مائیکل ہاں میں دیکھ رہا تھا یار بکڑا ماشاءلہ سے بڑا اچھا ہے کتنی صحت مند ہے ویسے ہیں ہاں جی ڈاکٹر صاحب بکڑا بہت اچھا ہے یہ دیکھو یار آقیب کو میں ذرا تھوڑی سو لائٹیں دے رہا ہوں تاکہ ذرا سلو چلے یہ لیکن سلو چلنے والی یہ چیز نہیں ہے چلنے پاپا چھوڑے خیار جانے دن جیشے بھی جا رہے ہیں ہاں اب تو خیار یار ہائیوے تو آئی گیا اچھا مائیکل بکڑا ہاں میں دیکھ رہا تھا یار بہت اچھا ہے ہاں جی ڈاکٹر صاحب بکڑا شکر ہے کافی اچھا مل گیا اسی لئے نہ میں نے ساتھ لے بھی لیا ایک گائے کے نہیں نہیں مائیکل بڑا اچھا کی ہے مائیکل اگر ایک کام کریں جی ڈاکٹر صاحب بولیں مائیکل بکڑا کر آپ مجھے دے دیں ڈاکٹر صاحب جی جی پاپا دیڑے 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 خیار ہے خیار ہے چلیں ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے لیں اچھا مائیکل آپ نے بکڑا کتنے کا لیا ہے جمی کتنے کا لیا ہے یار یہ فائنل جی پاپا گائے ہم نے لیا ہے ٹو ٹھرٹی کی اور بکڑا یہ والا جو ہے یہ ہمیں ملا ہے جی اے شیونٹی فائف کہہ رہا تھا اچھا مائیکل بس ٹھیک ہے بھئی میں تو آپ کا سیونٹی تری دے دیتا ہوں چلیں ٹھیک ہو گیا ہے تو مجھے یار آکیم کی اتنی ٹینشن لگی ہے دیکھو گھڑی کیسے چلا رہے ہیں کٹنگ کیسے کر رہے ہیں چلیں پاپا چھوڑے خیار ہے خیار ہے وہ لے کے آ جائیں گے جب انہوں نے کہا ہے تو پھر ہم کیوں ٹینشن لیں ایشے ہاں یہ بات بھی ہے چلیں ٹھیک ہو گیا بکڑا آپ لے لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اب وہ اپنا ریشٹ کریں گے باقی بکرے کی جہاں تک بات ہے یا ڈاکٹر صاحب نے وہ مجھ سے خرید لیا ہے یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب بکرا مجھ سے مانگ رہے ہیں چلو یار انہوں کی دے دیتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ اپنے گھار ہی رکھو ابھی آپ اپنے پاس ہی پالو اسے پھر میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا پاپا بیشے گاڑی اڈر ہی لگا دے نا ہاں میں ایدر ہی لگا رہا ہوں یار بیشے میں کہا چاہیے ڈوشی گاڑی نے ماما نے شاید انڈر پارک کر دی ہے ہاں ہو سکتا ہی آگئیں گئی بھی ہیں پھر جی بپا ہو شکتے میں کہا چاہیے ڈوشی شاید پر پارک کی ہوگی نا شاید اڈر ہی وہ پارک کرتی ہے اچھے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس گاڑی ایدر ہی کھڑی رہے یہ پتہ نہیں یار آقیب کدھر رہے گئے ابھی راستے میں مجھے نظر تو آیا تھا ایک تو کالا بھائی آپ ہی وہی سے نہ دیکھو اتنی رات ہوگی ہے اوپر سے یار انہوں نے جانا تھا وائش روم اتنی سنسان جگہ پہ یار انہوں نے تو رکوا دی گاڑی مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ماہ کوئی جانوری نہ چھین لے یار مجھ سے چالا شکر ہے یار گھار تو پہنچ گئے ہیں کالا بھائی یہ اندھا ہو کیا ہے کرو یار گھار سے آرام سے اپنے اتارنے ہی جانور ہاں آقیب یہ تو سوچا ہی نہیں یار کس جگہ اتاریں پاپا میں تو کہتا ہوں ویشے بیک شیط میں نہ اتار لیں یار بیک چھوڑ یار جمعی یہ دیکھ یہاں گاڑیاں کھڑی ہیں ٹھر میں بیک بھی دیکھ گیا تم بیک کے سائیڈ پہ کہہ رہا ہے یار یہ ادھر سے یار جانور آئے گا کیسے ہیں وہ تو بچارہ پانی میں گر جائے گا ادھر یار ادھر کہیں جگہ ہی نہیں ہے جانور رکھنے کی ادھر اگر رکھیں تو نہیں یار ادھر بالکل بھی نہیں تو نظروں میں ہونا چاہیے جانور سامنے بالکل اور نہیں یار ادھر سڑھیوں سے نیچے اتارے گا کون اور اگر ادھر رکھتے ہیں تو ایک اور مسئلہ ہے یہ دیکھو گیٹ لگاوے نیچے سے یہاں سے کوئی بندہ آکے جانور ہی لے جائے رات کو نہیں بھائی صاحب یہ تو کام سین گالت ہے سارا میرے خیال سے مائیکل بھائی کو بولوں گاڑیاں سائیڈ پہ کریں ٹھیک ہے جی ادھر ہی ہم جانور اتارتے ہیں چلو پھر ایسے ہی کر لیتے ہیں مائیکل بھائی یہ کام تو کریں ہاں ہاں بول بول مائیکل بھائی ادھر جانور سیف نہیں ہے گاڑیاں نکالیں ہم ادھر ہی اتار دیتے ہیں چل ٹھیک ہے جمی اپنی گاڑی نکالو یار جی بابا میں نکال لیٹوں ایسے آقیب صحیح کہہ رہا ہے یار یہ ادھر ہی جانور کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ بیک سیڈ میں میرا بھی یہی مور تھا میں نے کہا یار ادھر سیف ہے نہیں اتنا چلو خیر گاڑیاں تو یار نکال لیتے ہیں تو ادھر ہی یار پھر جانور رکھ لیتے ہیں ایسے آقیب ٹھیک کہہ رہا ہے اس طرح یار زرہ کھڑکی سے نظر بھی آتے رہیں گے سامنے سے چلو یار اپنی گاڑی کو ایڈر پارٹ کرتے ہیں ابھی ماما شباعت ہوئی ہے یار وہ تو کوئی گئی ہوئی ہے آقیب بھئی کھڑ گئے ہیں اوہ یار گاڑی میں بیٹھے سو گئے ہیں شاید لگتا ہے ارے یار آقیب بھئی ڈیانش ہے نا ارے یار جمیک تو یاری لگا ہے اتنے زور کا چلیں آقیب بھئی چھوڑے خیر نکال ٹو لینا بھئے جانور کو ہاں کالا بھئی یار بائے رہو یار اترواو اے چلو یار گائے کو ادھر ریکھ دیتی ہیں ویسے یار ادھر کوئی نہ ہونا چاہی ہے یار کوئی دروازہ شاہدہ بھی کیونکہ ادھر سیف نہیں ہے ادھر بھی باقی ادھر ٹھیک ہے ابھی نظروں کے سامنے نہیں ہے باقی ابھی چارہ شاہرہ یار اس کو دالنا چلو ادھر کھڑی کرتے ہیں نا یار اسے بیٹھ ہی کیا چلو تھکی ہوئی آئی ہے نا یار بیچاری سینڈی شور سے سفر کی ہے چلو بھئی بکرے آجا یار چلیں آقیب بھئی اس کو بھی لے جائیں آہا لے کے جاروں یار تو بکرا بہت شرارتی ہے دیکھ رہا جمی کیا کر رہا ہے آئی باگ رہے جمی بکڑ ہوئے آئی جمی بکڑ ہوئے آقیب بھئی آپ پکڑی نہ یار دوشی جا کے آئی جمی بکڑ یار یہ باگ جائے گا نیتو آئی در رہا ہوئے آئی یار یہ بکر ہے نیک تو بڑے تماشی لگائے میں یہ دیکھو اچھا اس کو میرے گال سے گاز کھانی ہے اس وجہ سے ہی باگ جاتا ہے یار بہت ہی بوکا ہے صحیح بال ہے جمی کا بکر ہے نا جمی کی طرح پھر بوکا ہی ہے آج ہو آج ہو یار ادھر بکرے کو رکھتے ہیں نظرہ اب پھر نہ باگ جائے یار تو جمی یار کوئی کام کر نہیں سکتا نا ٹھہر ہو یار کیا پتا وہ ادھر گھاس دیکھے تو آئی جائے آئی یار اس کو نہ ادھر بانتی ہیں یار یہ گھاس کے ساتھ یہ دیکھو یار اس نے گھاس دیکھی ہے نا اب ادھر میرے پاس آرہے ہو یار سایڈ پہ ہو یہ دیکھو یار اس کا بھی کوئی آل نہیں ہو دیکھو گاس پہ چلا گیا اب چلو ٹھیک ہے یار بھی یہ تو ہم نے اتار دی گئے یار جمی ٹھیک ہے اب جانوں کا خیال تو نے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا باقی اب ہم پھر نکلتے ہیں یار ٹھیک ہو گیا چلیں آکے بھئی بہت شکریہ آپ کا ارے نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چلو پھر ہم نکلتے ہیں یار چلیں آکے بھئی ٹھیک ہو گیا ہاں چلو کالا بھئی آجو آجو اچھا پیچھے بیٹھ یا یار کالا بھئی کے بھی ویسے یار جی بھی ڈرامے ہیں صحیح بات اب کیا رہا ہے پیچھے بیٹھوں گا ہوا لوں گا یار فریش این لے گا پیچھے بیٹھ کے ایک منٹ یار گاڑی ایک تو موڑو اندر سے اس گاڑی کو چلانا یار نیرا سیاپا ہے صحیح بات ہے چلتی نہیں ہے یار یہ باتہ نہیں کیتنا کام ہے یار اس گاڑی میں چل ٹھیک ہے جیمی پھر روکے چلو شکر ہے یار جانور تو صحیح اتار دی ہیں ہم نے بھی در اب بس نکلتا ہوں نا یار اب یہ مجھے میرے گھار اتاریں گے اور پھر یار انہیں اپنے گھار جاتے جاتے ہیں صبح ہوئی جائے گی ارے ارے یہ دیکھو یار یہ بات ہے نا جو میں اس گاڑی کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہلکا سیکس ریٹ کرتے جو پوری گاڑی گھوم جاتی ہے ارے نای نای براہیاں نہیں کارا کالا بھئی دل پہ نہ لو ایسی ایک بات کر رہا ہوں گاڑی آپ کے بہت اچھی ہے آہاں گاڑی یار بہت اچھی مجھے پسند ہے چلو یار میں ذرا فریش ہونے کیلئے گیا تھا اچھا انہوں نے یار ادھر سیٹ اپ بنا دیے سارا ہاں جمی دال دیے چارہ وغیرہ جی جی پاپا چارہ ڈال دیے باش اب بھی یہ کھاڑ دیے ہے بکڑے کو تو دیکھیں جی رہا آجا چلو ٹھیک ہے یار کھانا شانا کھانے تو اسے رام سے چلو میں پھر اوپر ہی جا رہا ہوں جی پاپا ٹھیک ہے چلو خیر جمی دو یار آ جائے گا ابھی ذرا دیکھ بال کر رہا ہے جانوروں کی خیر چلو فائنلی یار قربانی کے جانور بھی آ گئے اب خیر چلو بھی آج ہی ویڈیو کے دری ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دینا میری باپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ